نامدون سیلے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم محمد باد او جبین حمین السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے موتون دوستو بجرگو دل کے رسی کسی اللہ والا کے ہاتھ پہ دے بگر قلب پہ صحیح بانے ویسلاح ہونی باتی ہے کیونکہ ہمارا دل کے راج کی محنت ہے اس لئے اس بات کو میں خوب سمجھ رہا ہوں کیا اللہ والا کے ہاتھ پہ دل کے رسی دینا کرتا صحابہ کرام رد الراج بہن نے اپنا دلوں کے رسی حجوش رسول اللہ کا ہاتھ میں تھمائے تھا پس اب حجوش رسول اللہ جائسے چلاتے تھے صحابہ کرام ایسی چلتے تھے کوئی کنڈیشن نہیں تھا بس سمیہ نہ آتا آپ کے مو سے جو کچھ سنا بس اتباہ اتانتا آج ہم نے اپنا دل کے رسی کس کو پکڑ کے رکھا ہے اکثر لوگ تو اپنا رسی شیطان کو پکڑ نفس شیطان خائش کے حوالے کر کر رہے ہیں اب جو نفس شیطان خائش بول لے وہ ہی اسے اتر رہے ہیں جندگی میں تماعی اور بربدی شیطان سے اور بھی ہوئے اس لئے یہ بات کو سمجھنے کے لئے کہ اپنے ترقی اپنے دنیا آخرت کے کامیابی کے لئے ایک اچھی سے اللہ والا کو چلو اور اپنا دل کے رسی اس کا حد پہ تھمائے اور ان کے پوچھ پوچھ کے جندگی کو جا رہے ہیں کیونکہ انسان ناسمجھ بن کے دنیا میں آیا ہے اور اس کو اتنی علمی نہیں ہوتا اور جو ہے پھر وہ سب ماملاؤ اُلٹے سیدھے ہو جاتے ہیں تو اسی لئے مارا ایمشورہ ہے کہ آپ نے لیکن والا والا کوشیطان میں باتا ہوں کیا ہونا چاہیے ایسے نہیں ہارا کیاد میں دل کے رسی دے دو پارک لینا اچھی سے اور جو ہے پارک لینا کے بعد کی کہنا بائیت ہانا جروری نہیں ہے کہ آپ انس گھر میں بائیت ہی ہو جاؤ بائیت ہونے کے لئے بھی وہ بودھر اپتالش بے کرنا پڑتا ہو جاؤ تو بہت اچھی ہے کوئی اچھی اگر ملے کوش ہے تو اللہ والا ایسے ملے بزرگ ملے جو بائیت کرتے ہیں تو بائیت ہو جاؤ اور ایسے نہیں ہو تو آپ کے دنیا آخرت کے بھالای چاننے والا ایسے ایک لوگ اس کے ہاتھ میں اپنے دل کی رشی دے اس کو پوچھ پوچھ کی جنگیں گیا یہ ہے بہترین طریقہ نفذ شیطان خواہش کی دھوکہ سے بنا دنیا دھوکہ کے گھر ہیں ناسمج بن کے آئے ہیں اس لئے بہت بڑا مسئلہ ہے کھیتی جو کرتے ہیں وہ گارڈنر جو کھیتی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کھیتی کو دیکھ بھل کے لیے بہت کچھ محنت کرتے ہیں تو وقت پر کھات دینا پانی دینا دیکھ بھل کرتے ہیں تو اچھے کھیتی تیار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کہ آدمی کو چاہیے کہ شاہ اللہ و اللہ کو صحبت میں اپنے ہاں کو حوالے کے جائیں اور انشاءاللہ وہ آپ کو دنیا آخرت کے کامیابی کے راستہ بتائیں گے اور جو ہے میں آپ کو کچھ باتاتا ہوں باتیں کہ اللہ و اللہ کس طرح کرتے ہیں کہ میرا شیخ حضر مولا نے انہمول حسن ہے میں نے ان سے بایاد میں نے کوئی بدلہ ناز تک اب ان کی انتقال ہو گیا تو میں نے اپنا جو ہے شیخ ان کو بانا کس طرح اس لہا کر دو بھی میں بتاتا ہوں اب انتقال کے بات بھی ہم سوہ فجر میں میں نے قرآن شریف پڑھ رہتے ہیں سوریہ سنگ پڑھ رہتے ہیں تو سوریہ سنگ کی جو وہ پیج تھا وہ بہت پرانا ہو گئی تو اس کو پلند نیم ہم کو دھکت ہو رہے تھے اور تھوڑا سے میجر میجرے چیڑھ سیرا پہدن ہوگی کہ پلٹو نا مطلب ایسے کر کے ہاتھ کو ہلا کے میں نے انگلی ہلا کے اس کو تھوڑا چیڑ چیڑا اٹپن ہوئی جیلوڑ اللہ مجھے معاف کریں کر کے میں سو گئے اب حضرت خواب میں آیا آکے مجھے دکھایا اچھی سے قرآن شریف کی پڑھ رہا کو پکڑھو اور اسی طریقہ سے اس کو پڑھو ایسے نہیں کہ چیڑ چیڑا کہ تم قرآن شریف پڑھ رہا اللہ کی کتاب ہے اس طرح سے پڑھو ایک بار ایسے اور ہوا کہ ہمیں نہیں معلوم ہم تھوڑا گردن ہلا ہلا کے بات کرتے ہیں ہمارا خواب میں آیا اور ہمیں رہا رہی کی دیکھو سیدھا بات کرو گردن ہلا ہلا کے بات میں کرو بعض لوگ عادت ہو جائتی اللہ محب کریں تو اسی طریقے سے کہ اللہ والا جو ہے دنیا شننے کے بعد بھی اپنا موجود کی اصلاح کراتے ہیں تو اس لئے اگر کوئی خیاد میں ایسے مل جائے تو وہ انشاءاللہ بہترین مہین اور مددگار بنے میں اور میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اللہ والا کو کیا علامتیں ہوتی ہیں کیسے پیچھنیں گے اس کے علامتیں یہ ہوگی کہ اللہ والا کو دل اللہ کا اور آخرت کا طرح پورا متوجہ رہتے ہیں اور موجودہ دنیا کی کوئی قیمت ان کے سامنے ہوتے نہیں ہیں اور ان کی جندگ میں تقویہ ہوتا ہے سنت سریعت کے بابند ہوتا ہے اللہ کی حکم پورا کرنا والا ہوگا اور جو ہے وہ تم سے دنیا میں کچھ چاہے گا نہیں چاہے گا کتنی بھی جرورت پر ہو وہ تم سے سوال نہیں کرے گا کہ میرے کو یہ دو میرے کو وہ دو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ سے ان کے تعلق ہے جو کچھ مضبعہ وہ اللہ کے سامنے رکھتے اور جو ہے ہر وقت تمہیں سنت سریعت کی اطاعت کرنے کے مشورہ کرے گا جو بھی بات کریں گے وہ سنت سریعت کے متعلق ہوگا اور ان کا ایک ہی تمنہ ہوگا کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو اور تمہیں مشورہ دے گا اس کے متعلق اور جو ہے دین میں رغبت ہو دینداری میں اور رغبت ہو روحانیت میں ترقی کرو وہ ان میں انشاءاللہ بہت اچھی مدد کرے گا لیکن آج کا لحظہ اللہ ملنا مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ کوشش کرو لیکن ایک بات یاد رکھنا میڈیکل اور جو لیگل جو مام کانونی جو ماملہ ہے اس کے لئے تو آپ ڈاکٹر اور لائیر سی مشورہ کرنا کیونکہ میڈیکل اور یہ سب ایک الگ چیز ہے لیکن کبھی کبھی ایسا اللہ 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 اس میں بھی بہت اچھ رائیری کر دیتے ہیں لیکن اپنا تجربہ اپنے حکمت اللہ کے نور کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن آپ میڈیکل اور اس کے لئے آپ لائیر کے لئے انہی سے مشورہ کرنا اور جو ہے کی اپنا جندگی میں ہر چیز پر ایک سارا پانی دینا دنیا کے جندگی میں بہت سارے جمہ دری ہے دعوت کے جمہ دری ہے عبادت کے جمہ دری ہے موجودہ پیشن کی جمہ دری ہے فیملی کی جمہ دری ہے تنظرست کی جمہ دری ہے تو اولاد کو تریبیت بھی جمہ دری ہے اور جو اپنا کاربار بھی جمہ دری ہے پپرشن بھی جمہ دری ہے اور آخرت تو ہی ہے آخرت تو ہمارا یہ ہے کہ دنیا بہترین دنیا کی جندگی کو اتنی اچھی گزارہ جائے کہ ہمارے ایک بہترین آخرت تیار ہو جائے آخرت میں اصل ہوگا لیکن سب چیزوں میں پانی دیا جگر ہے جس سے کی ہے اپنا صلاحیت کو برباد نہ کرنا نہ جان کو نہ مال کو نہ وقت کو اس کو برباد نہیں کرنا آج کل علم کی تو علم نالے میں بہید ہم آمن کرتے ہوئے ہم بات کروں اور ہم نے پورا کوشش کی دیکھئے میں یہ جو لکھا ہوں دارورکلوب ڈاٹ کم میں اکثر چیز میں اپنے لئے لکھا ہوں میں دوسرے کے لئے نہیں لکھا دوسرے کے لئے کوشش کی میں اس پر آمد کروں لیکن اللہ پاک نے جتنی انشاءاللہ بہت سارے باتیں آپ کے سامنے آجائے گی اس لئے میرے درخواست یہ رہے دن میں کسی بیک ٹائم میں دارورکلوب ڈاٹ کم ویسیٹ کے لاغ آن کر کے کوئی ایک بات ان میں سب اٹھا لیں اور یہ بہت اچھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے بہت مہین اور مددگار ہوگا روز مارا کے زندگی میں بہت گلتی آئے بہت کمی کتائی دور کرنا ضروری آئے کمی کتائی مولان علی رحمت اللہ نے اپنے اندر کمی کتائی کو ایک ایک کر تلاش کرنا چون 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 جن دیگی سے باہر کرنا انسان حلق ہوتا جہاں اس نفس کمجور ہوتا جس چیجے انسانوں کے نفس کمجور ہوگی شیطن وہی حمل کر کھلک کرے گا بڑی کانٹا کی زندگی ہے اس لئے تھوڑا مجیادہ کر کے محنت کر کے صحیح علم کی جاریے سے انشاء اللہ اپنا کمی کتائی قدر کرنے کے پوشش کرے گا اس سے آپ کو ہمیں رب کو دنیا خرد کا میری رسیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ